اسلام علیکم ویلٹم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو 25 ایرز وومن یعنی کہ آپ چاہے گرل سمجھ لیں یا وومن پتھانی فروگ دکھا رہی ہوں بہت خوبصور و سٹائلش ہے اس کے لیے ہم نے دامن کے لیے لیس لی ہے اور یہی ہم سلیوز میں بھی یوز کریں گے چاہے اس سے کم آخاف کر کر اس کو یوز کر لیں یہ دامن کی ہے فرنٹ بیک کی لیس اور ایک نیک لائن یعنی گلہ لیا ہے سندھی اور یہ لگائیں گے فروگ کی لیندھ ہم ٹوٹل تیار رکھیں گے فورٹی ٹو انچ یا فورٹی ٹری انچ باڈی کی لیندھ فیفٹین انچ تیار رکھیں گے اور نیچے کی جو لیندھ فلیر کی ہیں ہم نے عرض عرض کے یہ کارٹن فیبریک ہے تو اس کا عرض چھوٹا ہوتا ہے آپ بڑے عرض کر لیں گی تو فرنٹ بیک کا ایکولی لے لیں یہ میں نے تین پیسیز لی ہے تاکہ ہمارے فلیر یعنی گھوم زیادہ ہو جائیں اور یہ پٹھانی فروگ بہت پیارا ساتھ تیار ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ پورٹ ہولڈ کیا ہوئے اور یہ اس طرح سے نیچے دامن میں لیس لگ جائے گی اب ہم نے جو باڈی کی لیندھ لینی ہے وہ ہے سکسٹین انچ لائی کے بعد یہ فیپٹین انچ رہ جائے گی آم ہول ہم نے سیون این ہاف لیا ہے شولڈر بھی سیون این ہاف لیا ہے اور نیک لائن ہم نے نیک لائن کے حساب سے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا گلہ اس کے حساب سے نشان لگائیں گے تھوڑا سا نیچے کیا ہے تاکہ سلائی کے مارجن کے بعد ہم نیچے تھوڑا سا ایسے رکھ سکیں ایسے رکھیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو جو یہ آپ کو نیچے کٹ لزر آ رہے ہیں آپ انہیں کٹ کر بھی اوپر کی سیڈ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نیک لائن یعنی کہ گلہ بڑا پہننے والی ہیں یہ دیکھیں اس کو کھوڑا نیچے کر لیں اور ان دونوں پیسز کو اوپر کی سائیڈ اچھے طریقے سے مضبوط کر لیں یہ ایسے ہو گیا اور نیک لائن کا ہم نے پہلے نشان اسی طرح سے لگا لیے بیک کا ایسے اور آرمول فرنٹ کا ایکسٹرا صرف آرمول کی کٹنگ ہوگی اور جو فٹنگ ہمیشہ آپ اپنی شرٹ کے حساب سے اپنے حساب سے رکھیں میں نے 11 انچ یعنی کہ 22 انچ چیسٹ کے پاس سے اور کمر کے پاس سے 9 انچ یعنی کہ 18 انچ ون ون انچ کا سلائی کا مارجن رکھا ہے پہلے ہم ٹوٹل جو عام ہولے یہ والا کٹنگ کریں گے اور چھوٹی نیک لائن پھر فرنٹ کی کٹنگ دوبارہ سے کریں گے اور جو ہم نے نیچے کا فلیر لیا ہے اس کی لیندھ لی ہے میں نے 30 انچ تو اس لائی ہونے کے بعد مکمل فراغ 42 یا 43 انچ کا رہ جائے گا تیری ڈی 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 اب یہ دیکھیں ہم نے سمپل طریقے سے کٹنگ کر لیا اس کے بعد ہم نے نیک لائن کی پٹی کٹنگ کر لیا ہے کپڑا اور ایسے اگر آپ چاہیں تو صرف ایسے ہی بھی آپ نیک لائن پنی لگا سکتی ہیں چاہے یہ والی چیز ایسے لگا کر یہ صرف نیچے فلیر کے اوپر گرنے دیں تو ویسے ہی یہ خوبصورت لگے گا ہم اس کو نہیں بھی کٹنگ کریں گے لیکن ہم یہ حصہ سلائی میں ایڈ نہیں کریں گے صرف اتنا سا حصہ کریں گے تاکہ خوبصورت لگے اس کے بعد راؤن کریں گے نیچے کی فلیر اور اس میں سمپل پلیٹس دیں گے چاہے آپ کی مرضی یہ نائف پلیٹس دے لیں چاہے دھاگے کی مدد سے بہت پیارا سا تیار ہونے والا اور بہت خوبصورت کم ٹائل میں کٹنگ ہونے والا پٹھانی فراؤک ہے پھر اس کے بعد راؤن کرنے کے بعد نیچے ہم نے یہ فلیر میں دامن میں لیس لگا لینی ہے اور جو سلیوز یہ بچ جائے گی وہ ہم سلیوز میں لگائیں گے یا اس سے کم والی بھی لے لیں گے اگر نہیں بچی تو مارکیٹس سے اور لائیں گی کیونکہ اب اسی ساتھ کی ہم نے پائنچے میں بھی لگانی ہے سلیوز اب سمپل طریقے سے بیل بوٹم یعنی کہ لوس سلیوز کٹنگ کریں گے اب سلیوز کی جو لینڈ ہم نے لینی ہے وہ لی ہے ہم نے ٹوئنٹی ٹوئنچ کیونکہ لیس لگانے کے بعد یہ ٹوئنٹی ون رہ جائے گی آگے سے جتنا ہے فلیر بھوم بیل بوٹم کی طرح سمپل لوس سلیوز ہیں آپ اسے بیل بوٹم بھی کہہ سکتی ہیں لیکن یہ سمپل فرنٹ سے بلکل سمپل ہیں اور اوپر سے ہم نے یہاں سے یہ کٹنگ کر لیں گے یہاں سے فٹنگ نہیں کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہی یہ سلیوز بٹھانی بہت پیارے لگیں گے اب یہ بہت ایزی ٹرک سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے سمپل سا فروگ کٹنگ کر لیا ہے اب آپ کو اس کی سٹیچنگ کے بعد اصل لک دکھاؤں گی بہت مشکل کام نہیں ہے بہت ایزی ہے جو ہم نے کٹنگ کے دورانی آپ کو تمام چیزیں اس کی بتا دیں گے کیسے سٹیچ ہوگا اب یہ دیکھیں ہم نے پٹھانی فروگ کمپلیٹ کر لیا سٹیپ بائی سٹیپ جیسے آپ کو بتایا تھا ہم نے ویسے ہی اس میں گیدرنگ کی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بلیک کلر کا فروگ اس میں نیک لائن لگائی پٹھانی فروگ کی لک دینے کے لیے اون جسے بھولن بھی بولتے ہیں اس کا یہ نیک لائن پٹی یہ سٹ پورا ہی مارکٹ میں ملتے ہیں بنے بنائیں اگر آپ کہیں کہ ایک سٹ ہمیں پٹھانی فروگ سندھی فروگ کا چاہیے تو وہ آپ کو پائنچوں کی سلیوز کی نیک لائن نیچے گھیر کی پٹی اور اس کے ساتھ چھوٹ چھوٹی لیسیز بھی دے دیں گے اگر آپ کو چاہیے ہوں تو بہت پیاری پیاری یہ لیسیز آئی ہیں مارکٹ میں ہم آپ کو ہر طرح کا آئیڈیا دیتے ہیں اگر آپ کو یہ کٹنگ سٹیچنگ اچھی لگے تو پلیز ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا آپ کو آج کا یہ آئیڈیا دعا میں یاد رکھے گا میں آپ کو اس کا ٹراؤزر بھی دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو پورا سیٹ نظر آئے کہ کتنا خوبصورت یہ سیٹ لگ رہا ہے ٹراؤزر بھی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اگر آپ کو یہ تمام زائننگ اچھی لگے کٹنگ تو ضرور بتائیے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی